تو آپ نے سنا تمام جو ویدائک وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سی ایم آواز پر سب کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کو جی جی پی سے گٹ بندن توڑ دینا چاہیے اور روی کالی رمان ہمارے ویشی سمدھتا لہاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور روی میں آپ کے پاس ہی آوں گا کس طرح کی حلچل فلال دیکھنے کو مل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ خریب گیارے وجہ کے آس پاس ایک بیٹھک ہونے والی ہے جس میں بی جی پی ویدائک اور یہ تمام جو سرکار کو سمرتن دیے ہوئے ہیں ویدائک وہ بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے کیا کچھ فیصلہ اس بیٹھک میں ہو سکتا بلکل ہتے اندر دیکھیں بلکل صاف ہے تمام ویدائکوں کی طرف سے مکہ منتری منہور لال کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے تمام ویدائک وہاں موجود تھے تمام ویدائکوں سے جو نردلی ویدائک ان سے باتچیت خاص طور پر میں یہاں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد جو ہے ویدائک دل کی بیٹھک ہونی ہے مکہ منتری نے تمام نردلی ویدائکوں سے جو باتچیت کی ہے ون ٹو ون ملاقات کی ہے تو اس میں تمام ویدائکوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کس پرکار سے سمرتن جو ہے وہ جاری رکھیں گے آپ کا سمرتن کس پرکار سے بھاتی جندہ پارٹی کو ملا رہے گا تو یہ تمام چیزوں کا لے کر ڈسکشن مکہ منتری کے ساتھ ہوا ہے اور جس پرکار سے جو تمام ویدائکوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو گٹ بندن کو لے کر کہیں نہ کہیں سکھ بگاٹ پورے پردیش میں ہے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اس بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے باتچیت ہوئی ہے اور کس پرکار سے گٹ بندن آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا کیا بہتر وکلب جو ہے وہ رہے گا گٹ بندن نہ رہنے سے یا رہنے سے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ تمام چیزوں پر تمام پہلو پر باتچیت ہوئی ہے تو تمام ویدائکوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو پہلے بھی یہ کہہ دے گی وہ سرکار جو ہے اپنے دم پر چل سکتی ہے جو نردلی ویدائک ہیں ان کے دم پر چل سکتی ہے ان کے ساتھ سے چل سکتی ہے ان کے بھروسے سے چل سکتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جنہ ایک جنتا پارٹی کی کوئی خاصا جرور Idea ہے نہیں تو اب کہیں نہ کہیں جس پرکار سے سومویر سانگوان ہیں چرکیت آدری سے نردلی ویدائک ہیں ان کی طرف سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جرنگ جندہ پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو نشطی طور پر بھارتی جندہ پارٹی کو اس کا لاب ملے گا قریب تیس پرسنٹ ووٹوں کا اضافہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جندہ پارٹی کو ملے گا اگر ساتھ جی جی پی کا چھوٹ جاتا ہے تو اب سرسف ادائی کی طرف سے بھی بات کہی گئی کہ ہم پہلے کی طرح ہی انکنڈیشنل جو ہے وہ سپورٹ بھارتی جندہ پارٹی کو کرتے رہیں گے مکہ منتری منحول لال کو کرتے رہیں گے ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے سمرتن جو پہلے بھی تھا اور اب بھی رہے گا اور نشطی طور پر بھارتی جندہ پارٹی آلگ ہو کر چلتی ہے تو کئی نہ کہیں اس کا لاب اس کو ملے گا تو یہ تمام جو باتیں ہیں ہریانی نیوز نے تمام ویدھائی کو اسے خاص باتچیت کی ہے خاص باتچیت کے طرح تمام ویدھائک کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہوئی نظر آئے ہیں کہ اس گھٹ بندن پر آپ سے کچھ ہی دیر میں جو بیٹھک ہونے جاری ہے ویدھائک ڈل کی اس بیٹھک میں فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں جس پرکار سے بیٹھک سے کی پہلے کی اگر بات کی جائے تو راجنیتی گلیاروں میں چرچہ پوری طرح سے یہ ہے کہ جنریک جنتہ پارٹی کا ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی آج چھوڑنے جاری ہے جی بلکل لیکن جس طرح کی جو جانکاری صاحب نے آ رہی ہے سرسہ ویدھائک گھوپال کانڈا کو ہم نے سنا کے ایسا لگ رہا ہے کہ کل رات ہی گھٹ بندن ٹوٹ چکا ہے اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہوئے نظر آئے ان باتوں کو لے کر کے کیا کچھ زیادہ جانکاری بل پار ہے یہ روی جس پرکار سے تمام راجنیتی گھٹنا کرم اس وقت چنڈگر میں چل رہا ہے راجنیتی گلیاروں میں جو چرچہیں چل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی اور اشارہ کرتی ہیں کہ کل جس پرکار سے مکہ منتری دشن چوٹالا کی طرف سے ملاقات کی گئی جی پی نڈا کے ساتھ اور پانتالیس منٹ کے آس پاس وہ ملاقات چلی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس ملاقات میں کوئی کہیں نہ کہیں سہمتی جو ہے وہ نہیں بنی اس کے بعد سے ہی کہیں نہ کہیں یہ گھٹ بندن جو ہے وہ خٹاس میں تھا اور ٹوٹ چکا ہے کہیں نہ کہیں اس پرکار کی بھی باتیں نکل کر کیا رہی ہیں اب صرف محض اپچارکتائیں بچی ہیں اور وہ اپچارکتائیں جو ہے کہیں نہ کہیں ویدائیدل کی بیٹھک کے جانکاری جو ہیں وہ دے سکتے ہیں یا پربھاری ویپلو دیو اس بیٹک میں موجود رہیں گے تمام دگرد جو ہیں وہ اس بیٹک میں شامل رہنے والے ہیں اور بیٹک کے بعد کس پرکار سے رہنے تیہ کی جائے گی کیا کچھ باتچیت کی جائے گی اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے اس بیٹک میں فیصلہ لیا جائے گا یا پھر ساورجنک جو فیصلہ جو لیا جا چکا ہے اس کو ساورجنک کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہونی ہیں دیکھنا ہوگا کہ کس پرکار سے تمام چیزیں آگے اب کی راجنیتی جو ہے وہ گھٹتی ہے کیسے آگے باتچیت ہوتی ہے تمام دو پر کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھتی ہے کیا رن نیتی بھارتی جنتہ پارٹی اپناتی ہے بلکل روی شاید ایسا پہلی بار ہو رہا ہوگا جب بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بدائق بلائے جاتے ہیں ہر منگلوار کو تو اس بیچک میں سبھی جو نردلیا بدائق سرکار کو سمرتن دینے والے جو بدائق ان کو بلائے گیا ہو اور بی جے پی کے اس میں پردیش کے نیترٹو کے جو پردیش ادیارکشو اور پردیش پرباری بھی موجود رہنے والے ہوں بی جے پی اور جے جے پی کے گھٹ بندن ٹوٹنے کی سکھ بھگاہت کو لے کر شاید ایسا پہلی بار لوگ سبھا چناؤں سے ٹھیک پہلے یہ بیٹھا کس طرح کی بلکل دیکھیں ایک بڑی بیٹھاک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جب تمام دگز ایک منچ پر اکٹھا ہوتے ہیں ایک بیٹھاک میں اکٹھا ہوتے ہیں تو کئی نہ کئی بڑا فیصلہ جو اس بیٹھاک سے نکل کر کے سامنے آتا ہے اسی پرکار کی بیٹھاک رہنے والی ہے کیونکہ دیکھیں مکہ منتری منورلال اس بیٹھاک میں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ویدھائک ہیں بھارتی زندہ پارٹی کے وہ اس بیٹھاک میں موجود رہیں گے تمام وہ ویدھائک جنہوں نے سرکار کو سمرتن دے رکھا ہے وہ اس بیٹھاک میں موجود رہنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو پرباری ویپرب دے اس بیٹھاک میں موجود رہیں گے پردیش ایڈکشن آئیب سنگھ سینڈ اس بیٹھاک میں موجود رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں کافی اہم یہ بیٹھاک جو ہو جاتی ہے اس بیٹھاک میں نمبرز کو اوپر ڈسکشن جرور کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اگر نمبرز ہیں تو وہ کتنے ہیں ایک اور چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں راجنیتی گلیاروں میں چرچہ اس کی کافی تیجی سے جو ہے وہ چل رہی ہے یہ تندر میں ذکر جرور کرنا چاہوں گا جنہائک جنتہ پارٹی کے دس ویدھائکوں میں سے پانچ ویدھائک ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں سرکار کا ساتھ دے سکتے ہیں یا پھر یوں کہہ لیجیے جو ڈلی میں جنہائک جنتہ پارٹی کے ویدھائک دل کی جو بیٹھک ہے اس میں چار سے پانچ ایسے ویدھائک ہیں جو بیٹھک میں نہیں پہنچنے والے اس پرکار کی بھی راجنیتی گلیاروں میں چرچہ ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا کہ کس پرکار سے پورا سمیکن بیٹھتا ہے کس پرکار سے آگے کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں بیٹھک کا انتظار ہے ضرور رہے گا ادھر ڈلی میں مکہ منتری دشن چوٹالا جو ہے وہ لگاتار اپنے ویدھائکوں سے بیٹھک جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ویدھائک جو ہے ان کے پاس بطار بنے ہوئے ہیں ورش بدکار ہے راج اندر جی راج اندر جی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان تمام جو ویدھائکوں کے بیان سامنے آئے ہیں اور اب تو سرسا ویدھائک یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے گھڑ بندن رات ہی ٹوٹ چکا ہے ہم دیکھیں ہے سرسا ویدھائک گھڑ بندن جی کا جو بیان ہے وہ کافی بیٹھ پون ہے اس سے صاف جائل ہو رہا ہے کہ یہ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے گھڑ بندن کے بوش پر فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور گھڑ بندن مجھے لگتا ہے کہ توڑ لینے کی تیاری ہی ہے یہ طرح سے نردلی ویدھائکوں سے باتچیت کر کے ان کے سمرتن کو ایک بار پھر سے جو ہے مشوست کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ سب نردلی ویدھائک سرکار کے ساتھ ہیں سرکار کو وہ سمرتن دیتے رہیں اور سرکار کا بہومت بنا رہے گا اور سرکار چناؤ تک جو ہے اس بہومت کے ساتھ اپنا کاریکال پورا کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس بیٹھک میں یہ کافی اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور اس میں کوئی مہتپون فیصلہ ہوگا کیونکہ کرنہ جی نے جو سنکھیت دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اٹھ بندن ٹھوٹ چکا ہے اور اس کی اپچارک اعلان اور اپچارک فیصلہ ہی اس پر ہونا پاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس بیٹھک میں یہ جے جے پی دی جے پی گھٹ بندن کے مہشہ پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی آدھکاری کوسنا ہو جائی ہے اس کے بعد بلکل آمیت تیواری ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آدھک جانکاری کے ساتھ آمیت کیا سمجھا جائے جس طرح سے سرساوید آئے گوپال کانڈا کا بیان سامنے آیا کہ گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو اس کو لے کر کہ کیا سمجھا جائے کہ صرف آفچارک اعلان باقی رہ گیا ہے دیکھئے ہتیندر سب سے اہم بات ہے کہ گوپال کانڈا ہریانہ لوکھت پارٹی کے پرمک ہیں اور انہوں نے بینہ شرط سمرتن ہریانہ سرکار کو دے رکھا ہے تو ایسے میں مہتپون جانکاریاں ان کے پاس نچت روپ سے ہوگی اور انہیں بھی جو سوچنا ملی ہوگی وہ ایسی ہی ہوگی اور سب سے اہم بات دلی سے بھی جو سوچنا ہی مل رہی ہیں کہ اوپ مکہ منتری دشن چوٹالا نے اپنا سرکاری کارگیٹ جو ہے وہ لوٹا دیا ہے اور پرائیوٹ گاڑی منگائی ہے اور دیکھئے ایسے میں ستیتیاں بلکل بدل رہی ہیں اور وہ دلی میں موجود ہیں اور دشن چوٹالا دلی میں اپنے ویدائیکوں کی بیٹھک کر رہے ہیں لیکن ایک اور اہم بات جیسے میں نے پہلے چرچہ میں کہا تھا آپ کو ہٹیندر کی دشن چوٹالا کو اپنے گھر میں بھی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی دیکھئے پانچ ویدائیک جی جی پی کے چنڈی گڑ میں ہی موجود ہیں چار ویدائیک دلی پہنچ رہے ہیں ایسی جانکاری ملی ہے تو ایسے میں دیکھئے اور ان کی اور سے امیت شاہ کے اندری گریہ منتری ہیں ان سے بھی ٹائم مانگا جا رہا ہے ملنے کے لیے تو ایسے میں دیکھنے والی بات ہے کہ گھٹ بندن جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھئے کئی دنوں سے ہی سانسے تو وینٹی لیٹر پر تو تھائی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کئی بار سنشہ کے بادل سنکٹ کے بادل گھٹ بندن پر مندرائے بھی ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ کل جی پی نڈھا کے ساتھ جی جی پی کے جو دشن چوٹالا ہے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد ساری ستیتیس پشٹ ہو گئی اور گھٹ بندن کو لے کر نکاراتمک باتیں سامنے آئی اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو پورو گریہ راجے منتری ہیں اور سرسہ کے ویدھائے کہ گوپال کارڈا ان کی اور سے کہا گیا ہے تو نشچت روپ سے ایسی باتوں کی جو رات سے ہی چرچہ تھی اور گھٹ بندن نشچت روپ سے کوئی اپچاری گھوشنا اس کی ہونا باقی ہے جو کہ آج بیٹھک ہو رہی ہے اور ایک طرح سے ایک چرچہ اور بھی آ رہی ہے کہ راج بھون میں شپرت گرہنڈ کارکرم کی تیاریاں چل رہی ہیں تو ایسے میں کچھ بڑا آج نشچت روپ سے ہونے جا رہا ہے جی ملکل ایک بہتپون جانکاری آپ نے دی ہے آمیت اسی پر راجے در جادون جی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو جانکاری سامنے آئی ہے کہ اپنا نیجی واہن سے واپس آئیں گے دلی سے ڈپٹی سیم دشن چوٹالا یعنی کہ آپ سرکار سے الگ ہو گئی ہے جی جی پی گھٹ بندن ٹوٹ چکا ہے اس کا مطلب یہ اس پسٹی ہو گیا ایک طرح سے آپچارک اعلان باقی ہو گیا جس طرح کا بھی امیت جی نے بتایا ہے کہ راج بھون میں سپت گرہنڈ سماروں کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نردلی ویدائکوں کو پندے کر اور ایک طرح سے سرکار کو پھر ایک بار مجبورتی کے ساتھ پیس کیا جائے گا اور پور دہومت کے ساتھ سرکار جو ہے کھڑی رہے گی اور چناؤں تک اپنا کارکال پورا کریں گی مجھے لگتا ہے کہ ایسے تیاری ہے اور یہ بیٹھک کر کے جو ہے کوئی آپچارک اعلان کوئی میکپون اعلان ہونے والا ہے تو اگر یہاں تک کے سنکیت ہیں کہ سپل گرہنڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے اور اگر وہ پرائیویٹ ویکل پر ڈلیلی سے لوٹ رہے ہیں تو یہ بھی اس پسٹ جائے رہے ہیں سرکار سے باہر ہونے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے سرکار سے باہر ہونے جا رہے ہیں نہیں بلکہ ایسا ہی بھان کر کے چلے کیا آمیت کہ سرکار سے باہر ہو چکے ہیں آمیت جنیشید روپ سے جس پرکار کی ستروں کے حوالے سے جانکاری آ رہی ہے اور دیکھئے ہریانہ کے سیاسی گلیاروں میں ایک بات تو تیہ ہے کہ جس پرکار سے نین پال راوتر اندھیر گولن اور گوپال کانڈا کو بلایا گیا اور ان کا بیان بھی جس پرکار کے آئے ہیں تو وہ سپسٹ ہے دیکھئے چارک اعلان تو بھارتی جنتہ پارٹی کے شرش نیتی تو نہیں کرنا ہے لیکن جس پرکار سے نردلیے ویدھائکوں کو بلایا گیا اور ان کے بیان آئے تو اس سے سپسٹ ہے کہ گھٹمندن جو ہے وہ وینٹی لیٹر پر تھا اور اب اس کی سانسے ٹوٹ چکی ہے اور جس پرکار سے سرکاری کارگیٹ کو لوٹایا گیا ہے اور پرائیویٹ واہن بلایا گیا ہے تو نشت روپ سے دشن چوٹالا کی جو شرطیں تھیں وہ بی جے پی نے نہیں مانی وہ دباب ڈال رہے تھے وہ دباب بی جے پی نے سوہیکار نہیں کیا اور ایسے میں بی جے پی ایکلا چلو کی راہ پر اور اپنے نردلیے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی تیاری اس نے کر لی ہے اور نشت روپ سے جیسا آپ نے پہلے کہا ہتیندر کہ سرکار کو جو آنکڑوں کا کھیل ہے اس میں سرکار جیت رہی ہے اس کے پاس پریابت آنکڑے ہیں سرکار اگلے آٹھ مہینے چلانے کے لیے اور اگر سرکار چاہے گی کہ ایک ساتھ چناؤ کروا لیے جائے تو وہ بھی سمبھو ہے اور اگر سرکار چاہے گی آٹھ مہینے چلے تو مجبوطی سے چل سکتی ہے اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے جے جے پی کا ان کو پوشٹ ایلائنس جرور تھا سنکھیا بھل ان کے پاس پہلے بھی پریابت تھا ایک تالیس سدسیہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سدسیہ بھی دان سمہ میں ہیں ساتھ نردلی ہیں اور ایک ہریانہ لوکیت پارٹی کے گوپال کانڑا بینہ شرط کے ان کے ساتھ سمرتن دیئے ہوئے پہلے سے ہی ہیں تو ایسے میں جو جادوی آنکڑا ہے اس سے تین جو سدسے جیادہ ہیں بھانچپا کے پاس پورن بھومت سے جیادہ تو ایسے میں کوئی خطرہ نہیں سرکار کو مجبوطی سے سرکار چل سکتی ہے اور اپنے فیصلے سوطنطرتہ سے لے سکتی ہے اور جو سمبت ہے پوسٹ ایلائنس کے چکر میں کئی فیصلے نہیں لیے جا رہے ہوں گے تو وہ بھی اب سرکار اپنے آٹھ مہینوں میں اور کلیانکاری قدم اٹھانے پانے میں جیادہ سکشم ہوگی یہ ہے بات تو کیا ہے بلکل لیکن عمیت جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ راج بھون میں شبت گرن کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں اس بارے میں کیا کچھ زیادہ جانکاری مل پا رہی ہے کیا نردلیے ویدائیکوں میں سے کسی کو منتری بنایا جا سکتا ہے کیا اس طرح کی بھی جانکاری جی نشچت روپ سے جب نردلیوں کو ساتھ رکھنا ہے پہلے سے ہی ایک نردلیے چودھری رنجیس سنگھ ہے انہیں بجلی منتری بنایا ہوا ہے اور ایسے میں اور بھی زیادہ جب مجبوطی دیویں ہوگی سرکار کو تو نشچت روپ سے جو جے جے پی سے گھٹ بندن ٹوٹتا ہے تو ایسے میں ان کے جو سدسے ہوں گے تو ان کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا منتری پس سے استفاہ ان سے بھی لیا جائے گا تو ایسے میں نئے جو ویدائیک منتری منڈل میں شامل ہوگے تو ان کے ناموں کی بھی چرچہ ہے لگاتار دیکھئے ایسے میں کس کی لوٹری کھلتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن مجبوطی کے ساتھ جو ویدائیک لگاتار ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور بینہ شرط سمرتندیار ہر مورچے پر چاہے اے ویشواس پرستاو کا جب سامنا ہریانہ ویدان سبا میں بھارتی جنتہ پارٹیوں کرنا پڑا چاہے کسان اندولن کی بات کریں یا کوئی بھی اس میں مجبوطی کے ساتھ جن جن ویدائیکوں نے نردلیے ویدائیکوں نے چاہے ہریانہ لوکیت پارٹی کی گوپال کانڈا ہے ان کی اور سے بھی مجبوطی کے ساتھ جو ہے وہ بھاجپا کا ساتھ دیا گیا تھا تو نشتیت روپ سے انہیں تحفے کے روپ میں ان کے سمرتھن کے روپ میں انہیں جو ہے آشرباد منتری کے روپ میں دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن نابیت جس طرح کی ورستیتیاں صبح سے بن رہی ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے لوگ سبا چنانو کی تیاریاں جہاں چل رہی ہیں وہاں اب اس طرح کی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ شبک ڈین ہو سکتا ہے یعنی کہ نئی سرکار ہریانا کو مل سکتی ہے ٹھیک لوگ سبا چنانو سے ٹھیک پہلے دیکھیں اتیندر راجنیتی سنبھاونہوں کا کھیل ہے اور پل پل بدلتے سمی کرنوں کا کھیل ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کل کیا ہو جائے گا راجنیتی میں اور آج کیا ہو جائے گا تو آج کا منگلوار ہے اور آج کا دیکھیں دن مہتپون ہے اور نشتیت روپ سے کوئی بڑے بدلات بلکل ہمیں تو اور زیادہ بات چیت کریں گے اور بھی باتوں پر چرچہ کریں گے اور بھی پہلوں پر چرچہ کریں گے لیکن اسی بھی چروک کرنے تک بڑی خبر کی اور ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہریانا میں بی جے پی جے جے پی کا گڑ بندن ٹوٹنا تیہ یہ بڑی خبر جس پر ابھی تک سمبھاونہ تھی اب لگ بھگ وہ تیہ ہو چکا ہے گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد جے جے پی کا گڑ بندن ٹوٹنا لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہو چکا ہے اور ٹوٹنے کے بعد بی جے پی کی نردلیوں کے سمرتن سے سرکار بنے گی یعنی کہ جو عمیت تیواری ہمارے political editor جانکاری دے رہے تھے ایک نئی سرکار لوگ سوا چناف سے ٹھیک پہلے ہریانا کو ملنے کی پوری سمبھاونہ گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد بی جے پی کی نردلیوں کے سمرتن سے سرکار بنے گی دوپیر بعد قریب ایک بجے ہریانا راجبہون میں پہنچیں گے بی جے پی کے تمام جو ودایق ہیں سوتروں کے حوالے سے یہ خبر یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گڑ بندن ٹوٹنے کے بعد بی جے پی کی نردلیوں کے سمرتن سے سرکار بنے گی دوپیر بعد قریب ایک بجے راجبہون میں پہنچیں گے بی جے پی کے تمام ودایق اور وہ نردلی ودایق جو سرکار کو سمرتن دیے ہوئے ہیں ان میں ایچ ایل پی سپریبوں اور سرسہ ودایق گوپال کانڈا بھی ہیں جنہوں نے سرکار کو سمرتن دیا ہوا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی جے پی جے جے پی کا گٹ بندن ٹوٹنا لگ بگ تیہ ہو گیا ہے لگ بگ تیہ آج شبت گرین سمارو بھی سمبھو ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے دوپیر میں قریب ایک بجے راجبہون پہنچیں گے ہریانا کی رازنیتی سے جوڑی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہریانا نیوز سب سے پہلے آپ کو جانکاری دے رہا ہے ہریانا سرکار سے جوڑی گٹ بندن سے جوڑی تو چڑی گر سے بڑی جانکاری گٹ بندن ٹوٹنی کی خبریں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو سوتروں کے حوالے سے دی تھی اور اب آپ ہی تیمان کر چلیئے کہ آج ہریانا کی رازنیتی میں ہریانا سرکار سے جوڑا گٹ بندن سے جوڑا سب سے بڑا اُرت پی رب تک کا ہونی جا رہا ہے آرجون مونڈا اور تارون چیوگ اوبزرور بنائے گئے ہیں چڑی گر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جوڑی پی اور بی جوڑی پی کا گٹ بندن ٹوٹنا ٹیک ہے تو دیکھیں اس سے پہلے لگاتاری خبریں ٹھیکی کیا فورمولا ہوگا کیا مل کر لڑیں گے کیا کوئی سیٹ دے جائے گی جنرلہ ایک جنرلہ پارٹی کو لیکن ابھی تصویر صاف ہوتی نظر آ رہی ہے بی جوڑی پی ویدھائکوں کے علاوہ سرکار سمرتھت نردلیے ویدھائک بھی چندگر پہنچ چکے ہیں سرکار سمرتھت نردلیے ویدھائک بھی راہیں الگ کر رہے ہیں سرکار سے راہیں الگ کر رہے ہیں تو اس کو لے کر نقصان جیجے پی کو بھی چنانوی جھیلنا پڑتا اب جیجے پی بھی کئی ناکہ انتظار کر رہے ہیں اور منتری منڈل کا نئے سیرے سے گٹھن ہو سکتا کہ ہمارے ویشیز سموا داتا روی کالی روان ہمارے ساتھ جوڑے ہیں روی حریانہ راجبہون میں تمام ویدھائک پہنچ رہے ہیں ویجی پی کے دوپہر ایک بجے شپک گرہن ہو سکتا ہے کیا کچھ جانکاری اب تک بلکل جو تھی دیکھیں اب تک کی اگر بات کی جائے تو جس پرکار سے گٹھ بندن کی چرچائیں چل رہی تھیں کل دیر شام سے ہی یہ چرچائیں جو ہے راجنیتی گلیاروں میں شروع ہو گئی ہیں کہ جننایک جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بیچ جو گٹھ بندن ہے وہ اب سمحافت ہونے والا ہے حالانکہ کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ کل دیر رات یہ جو گٹھ بندن ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اوفیشل اس کی ابھی تک کوئی جانکاری جو ہے وہ سانجھا نہیں کی گئی ہے اب میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ تصویروں میں ہریانہ نیواز ہے اب سے کچھ دیر بعد مکہ مدری منہورلال یہاں پہنچوں گے اور تمام ویدھائک یہاں پہنچنے والے ہیں بیٹھک یہاں کی جائے گی ویدھائک دل کی بیٹھک رہنے والی ہے بیٹھک میں کس رن نیتی کے حساب سے تمام چیزیں تے کی جائیں گی کس پرکار سے آگے بڑھا جائے جنہا ایک جنتہ پارٹی کو گٹھ بندن میں شامل نہ کیا جائے حالانکہ کئی نہ کئی جس پرکار سے تمام ویدھائک یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں نردلی ویدھائکوں کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگر اکیلے میں چناؤ لڑتی ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں تمام ویدھائکوں کی ملاقات جو ہے مکہ مطریبانوالال کے ساتھ آج صبح ہو چکی ہے تمام جو نردلی ویدھائیں ہیں جنہوں نے سمرتن جو ہے سرگار کو دے رکھا ہے وہ مکہ مطریبانوالال سے ملنے کے لیے ان کے آواز پہنچے تھے اور ان سے بھی یہی پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اگر کوئی کنڈیشن ہے اور کہیں نہ کہیں کس پرکار کی کنڈیشن ہے تمام ویدھائکوں سے پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ سرکار کا ساتھ دیتے ہیں تو کوئی کنڈیشن تو آپ کی نہیں ہے تو اس پرکار کی بات چیز دوران ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جوتی بات کی جائے تو اس ویدھائک دل کی میٹنگ میں کئی نہ کئی فائنل جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ جو گھٹ بندن ہے وہ اب نہیں رہا کیونکہ کئی راجنی تھی جو جانکار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ربی خبر یہ جی سامنے آ رہے ہیں مانتری مانڈل کا نئے سیرے سے گھٹن کر دیا جائے گا جس میں ججی پی کو جگہ نہیں دے جائے گی اس کے بعد ظاہر ہے ججی پی خود بھی گھٹ بندن میں نہیں رہے گی چونکہ چناؤں قریب ہیں دونوں ہی دل صاف طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم نے گھٹ بندن توڑ دیا یا پھر راہیں ہم نے الگ کر لی اس کے ساتھ پردیشہ نائب چینے اس بیٹک میں پہنچنے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیک نیتہ اس بیٹک میں پہنچیں گے اور اس کے بعد کی باگر بات کی جائے تو جوتی بعد تمام ودھائک جو ہیں وہ ہریانہ بھون جو ہے وہ پہنچیں گے اور ہریانہ بھون میں جو اندر جو ہال بنا ہے اس ہال میں جو کہیں نہ کہیں شبت گرنڈ سماروں کی تیاری کی گئی ہے یہ ستروں کے حوالے سے بڑی جانکاری جو ہے وہ ملواری ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بات کریں آپ تصویروں کے مادم دکھانے پا رہے ہیں اپنے کافیلے کے ساتھ ہریانہ بھون کی طرف جو ہے وہ آگے ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ جو گاڑی ہے مکھے منتری منہور لال جو ہے ودایگ دل کی بیٹک کے لیے ہریانہ نیواز جو ہے وہ پہنچے ہیں بلکل ایکسکلوسیو تصویر دکھا رہے ہیں ہریانہ نیوز ہریانہ نیوز پر سب سے پہلے سی یہ منہور لال کا کافیلہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ اپنے ہریانہ بھون میں آتے ہیں جس پرکار سے پوری بیٹک رہنے والی ہے جو تھی اور اس بیٹک میں کہنا کہیں تمام چیزوں کو لے کر رن دیت کی جائے گی آپ تصویروں کے مادم سے دیکھ پا رہے ہیں کہ مکھے منتری منہور لال جو ہے ودایگ دل کی بیٹک کے لیے ہریانہ نیوز جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اب تمام ودایگوں سے باتچیت کی جائے گی جو تمام سرکار سمرتیت نردلے ودایگ بھی ہیں وہ اب اس بیٹک میں موجود رہنے والے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد تمام جو تصویر ہے وہ کلیر ہو جائے گے کس پرکار سے آگے بڑھا جائے گا کس پرکار سے تمام چیزوں کو درکینار کیا جائے گا کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر کہیں نہ کہیں بی جے پی اور جے جے پی کے بیٹ سہمتی نہیں بنی ان تمام چیزوں پر آج باتچیت ہوگی اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد تمام ودایگ راجباؤن جائیں گے راجباؤن جا کر نئے سیرے سے یہ بھی سوچنا مل پا رہی ہے جو ہوتی کہ نئے سیرے سے سرکار کا جو گٹھن ہے وہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تمام جو منتری منڈل ہے اس کو برخواست کی اکتر کے نیا ہمارے ساتھ اہم جانکاری آپ دینے تو سی ایم پہنچ چکے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں روی لگاتار تصویر آپ کو چندگٹ سے دکھا رہے ہیں تو سی ایم منوحر لال بیٹھک کے لئے پہنچ چکے ہیں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں تو گٹھنڈن کو لے کر ہریانا سرکار کو لے کر ہریانا کی رازلیتی کو لے کر آج سب سے بڑا دین کے جس بات کا ہم ذکر بھی کر رہے تھے تو کچھ دیر میں بجیو پی ویدھایاک دل کی بیٹھک میں اس تیم شامیل ہوں گے سرکار کو سمرتن دینے والے سب ہی نردلی ویدھایاک بھی رہیں گے تو یہ بڑی خبر بڑی جانکاری کچھ دیر میں جو بڑا اُلٹ پیر ہونے جا رہاک ہے ویدھایاک دل کی بیٹھک ہونے جا رہی یہاں بھی آپ جانکاری دیتے رہیے کیونکہ دیکھیں آج بہت بڑا دین کے شروعات سے بھارتی جانسہ پارٹی کی نیتا یہ کہتے رہے کہ گٹھ بندھن سرکار چلانے کیلئے ہوا ہے چناؤ لڑنے کیلئے نہیں ہوا ہے دس کی دس تیٹوں پر کمل کیلے گا اور اب جب جب جی پی نڈڈا کی ملاقات ہوئی ہے جی پی نڈڈا سے ملے ڈپٹی سیم اس بات یہ پکچر کلیر ہو گئی اس کے بات کی گٹھ بندھن تو نہیں رہنے والا کیونکہ کوئی سٹ نہیں ملنے والے گے جی پی کو ماندل کو برخواست کر کے نئے سیرے سے منتری منڈل جو ہے وہ بنایا جائے گا جی بلکل نئے سیرے سے دیکھیں ربی اس بات کو لیکن ہم شروعات سے کہہ رہے تھے کہ چونکے چناؤں قریب ہیں کوئی بھی دلی نہیں کہنا چاہے گا کہ ہم نے اس بات کیلئے گھر وندن توڑ دیا جی جی پی نے پریاس کیا دو سیٹوں پر چرچہ ہو اس کے بعد ایک بھی اگر مل جائے اس کے بعد خبریں تو یہ بھی ایک آگیا کیا 500 روپے کا ہمارا جو سب سے بڑا وعدہ تھا اسے ہی پورا کر دیجئے لیکن اس کو لے کر بھی زاہری بجٹ بھی پیش ہو چکا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی ان کی کسی بھی شرط کو ماننے کیلئی تیار نہیں تھی کیونکہ انگ گنک جوک ہے ویدھائکوں کی سنکھیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور اسی کے چلتے قدم ہی اٹھا جائے گا کہ نئے منتری منڈل کا گٹھن ہوگا ربی اب بلکل جوتی دیکھیں بھی کرنے کی کوشش کی کئی نہ کئی اکانٹ پینشن کا آپ نے ذکر کیا کئی نہ کئی لیکن وہ بھی کئی نہ کئی فلفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اس کے ساتھ ساتھ دو لوک سبا چونہوز سے ٹکٹ کی جو ہے مانگ جنتہ پارٹی کر رہی تھی دو لوک سبا چونہوز سٹو کو لے کر کئی نہ کئی اس کو لے کر بھی سہمتی نہیں بانی پھر ایک سٹ کی بات آئی تو کئی نہ کئی نمبر کی بات آپ نے کی ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خبر سے ہم درشکوں کو روبرو اس وقت کروا دیں تو دیکھیں گھر بندن کو لے کر تو بڑی خبر وی انت اگر بڑی خبر ہے